چاند کب نظر آئے گا اور عید کب ہوگی پاکستان میں ہر کسی کو ملین ڈالر سوال کے جواب کی تلاش ہے اس سوال کا ممکنہ جواب جاننے کے لیے سما کے نمائندے مونس اہم محکمہ موسمیات میں موجود ہیں چیف میٹرولوجز کا کیا کہنا اس حوالے سے ان سے بارے اس بارے میں بات کرتے ہیں جی مونس بتائیے دیکھئے بلکل ماہ رمضان جاری ہے لیکن اس مرتبہ روزے 29 ہوں گے یا 30 شوال کا چاند کب نظر آئے گا اور عید الفطر کب ہوگی اس وقت ہم میٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس پر موجود ہیں اور چیف میٹرولوجز سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر میلین ڈالر کوسٹن یہی ہوتا ہے ان دنوں میں کہ عید کب ہونے جا رہی ہے کیا سائنس کی بنیادوں پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بروہ تلال کے میٹی ایک ہے بسیکلی تو اس کا منڈیٹ ہوتا ہے یہ اناؤنس کرنا اور وہ آخری دن ہی کرتے ہیں اناؤنس جا کر جب شادتیں آ جاتی ہیں چاند لوگ دیکھتے ہیں نیکیڈ آئی سے دیکھیں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو ہم تو سائنسی بنیادوں پر اس کی کیلکولیشن کے حساب سے کچھ امکان بتا سکتے ہیں تو امکان تو یہ ہے کہ نظر آ سکتا ہے چاند اس طفعہ اس لیے کہ اس کی برت آٹس اپریل کی رات کو تقریباً گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر پاکستانی وقت کے مطابق اس طرح چاند کی پیدائش ہو جائے گی تو اگلے دن تک ظاہر ہے کہ اس کے انیس سے بیس گھنٹے اس کی ایج ہوگی اور افق پر اس کا زاویہ بھی اچھا ہوگا آٹھ ڈگری یا ساڑھے آٹھ ڈگری سے اوپر اس کا زاویہ ہوگا افق پر دیکھتے ہیں جو چاند کو تو اور تیسری چیز یہ کہ غروب آفتاب کے بعد کا جو دورانیہ ہے وہ بھی پچاس پچپن منٹ ہے تو یہ تین چار چیزیں سپورٹ کرتی ہوتی ہیں اگر تو پھر چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے پروائیڈڈ کے اٹمسفیرک کنڈیشن سے ہی رہے یعنی بادل بادل نہ ہو اور ادروائز پولوشن اور ڈسٹ وست فضاء میں اتنی زیادہ نہ ہو تو پھر امکان خاصہ ہے کہ چاند نظر آ سکتا ہے انتیس رمضان کو بہت شکریہ دیکھئے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن بھی یہ امکان ظاہر کر چکے ہیں اور اب میٹ ڈپارٹمنٹ کی جنب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امکانات موجود ہیں واضح اور نو اپریل کو چاند نظر آنے کے اسی نیے بروز بدھ دس اپریل کو عید الفطر ہونے کا امکان ہے